ہیلو فرینڈز کیسے آپ لوگ امید ہے فٹ ہے لائف انجوائی کر رہے ہیں فرینڈزائی ڈیٹیل سے وڈیو شیئر کریں گے فون ایکس پام کی اباؤٹ اور اس کو آپ بالکنی پہ ٹیرس پہ لان میں کیاری میں زمین میں کہیں پہ بھی گروہ کر سکتے ہیں بہت ہی لو مینٹینس پام کی ورائٹی ہے بہت زیادہ پانی بھی نہیں دینا پڑتا بہت زیادہ اس کو کوئی فرٹیلائزر بھی نہ دے آپ بہت ہی لو مینٹینس پلانٹ ہے فول ڈیر سن لائٹ میں گروہ کریں یا چاہے آپ تھوڑا سا اس کو شیڈی ایریہ میں گروہ کریں ہنڈر پرسٹ آپ کو پرفیکٹ ریزارٹس ملیں گے اوورال بہت ہی سلو گروہ پلانٹ ہے اس لئے آپ اس کو گملوں میں بھی گروہ کر سکتے ہیں سپیچلی اگر آپ اس کو گھر کے بلکل فرینڈ پہ فرینڈ کے لان میں گروہ کریں تو بہت ہی پیارا لگتا ہے اگر آپ اس کو بلکل دیوار کے ساتھ تیرس کے ساتھ وہاں پہ بھی اس کو گروہ کر سکتے ہیں پام کی کوئی بھی پلانٹ ہو کوئی بھی برائیٹی ہو اس کی جو روٹس ہوتی ہے وہ ڈیریکٹلی ڈاؤن ورڈ جاتی ہیں مطلب سائٹس پہ کنوائٹ نہیں ہوتی ڈائوائٹ نہیں ہوتی اس لئے آپ اس کو دیوار کے ساتھ گروہ کر سکتے ہیں بہت ہی پیارا پلانٹ لگتا ہے فیزیکلی اس کی جو لکھ ہے وہ بہت زیادہ گرین ہے اگر آپ اس کو بڑے سائز کے گملے میں گروہ کرتے ہیں تو بہت اچھے ریزارٹس پہ لیں گے مطلب گملہ بڑے سائز کا ہونا چاہیے وہ 18 انچ بائٹ سے 26 انچ کا گملہ ہونا چاہیے اور جو اس کی بوٹم ہوتی ہے جس کو ہم مڈی کہتے ہیں اس کا یہ بوٹم ہے یہاں پہ جو فلاپس ہی لگی ہوتی ہے جو بہت زیادہ سوفٹ سا میٹیریل ہوتا ہے جس کو آپ کوکوپیٹ کا جیسے برادہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ ریموو کر دیا کریں اور جو اس کی بوٹم ہے یا ہستہ ہستہ گلے لگے گی اس کو یہاں سے فنگس کی لگ سکتے ہیں مطلب ہاتھ سے آپ جو ریموو ہونے والا ہے یہ فلاپس ہا اس کو آپ ریموو کر دیا کریں لیکن آپ نے زبردستی نہیں کرنی ایسا نہ ہو کہ جان کی کھینکے رہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو پلانٹ ہے اس کی جو بوٹم ہے وہ تھوڑی سی ویک بھی ہو جائے گی اس مام کو آپ جب بھی گملوں میں گروہ کریں آپ نے پوٹنگ میکس بہت زیادہ صافت یوز کرنا ہے مطلب سادہ سی مٹی یوز کرنی ہے بلکل بھالو مٹی یوز کرنی ہے سینڈی سوائل یوز کرنی ہے بھالو والی مٹی یوز کرنی ہے اور آپ نے پوٹنگ میکس کے اندر کبھی بھی پیٹ موس یا کوکو پیٹ نہیں یوز کرنا بلکل ویلڈینڈ سوائل ہونی چاہے پاぁم کی کوئی بھی ورائیٹی ہو اس کو ویلڈینڈ سوائل بلکل بہت زیادہ کے اوپر اگر پانی کھڑا ہو گیا اور دو تین گھنٹے کھڑا رہا اس کا مطلب ہے آپ کے گملے کی مٹی ویلڈین نہیں ہے اور آپ کے پلانٹس کی جو روٹس ہے اس کو اوور مویسٹرین کی وجہ سے فنگس بھی لگ جاتا ہے اور اگر پام کی ورائیٹی چاہے کوئی بھی ورائیٹی اس کو ایک بار فنگس لگ جائے روٹس کو فنگس لگ جائے تو اس کے ریکووری کے چانسز بہت مشکل ہوتے ہیں آپ کا پلانٹ اقدم سے ڈرائی بھی ہو سکتا ہے اس میں بہت ساری ورائیٹیز ہوتی ہیں فونیکس پام کے اندر آج کل امریکن فونیکس پام بھی ہے اور سپیشل جو سب سے اس کی اچھی ورائیٹی ونڈونیشن ہے اس کے علاوہ آپ اس کا کنگی پام بھی گروہ کر سکتے ہیں وہ بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ پلانٹ ہے لیکن اس کو بھی سیم کنڈیشنز بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں ٹیبل پام ہے وال پام ہے وہ بھی اب بالکل آپ ٹیرس پہ بڑے بڑے گملوں میں آپ گروہ کر سکتے ہیں سلو گروہ پلانٹ تو ضرور ہے لیکن فیزیکلی یہ پیارے بھی بہت لگتے ہیں اب آپ گملوں میں پام کے پلانٹس کو گروہ کرتے ہیں تو جو انسیکٹ کلنگ پاوڈر ہوتا ہے کوئی بھی ورائیٹی کا ہو سکتا ہے اس کو تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے گملوں میں لازمی دیا کریں کیونکہ جو ان کی روٹس ہے اس کے اندر بہت سارا گیپ بندہ ہے ٹینلز ہی بنا لیتے ہیں اور وہ بہت سارے کیڑے مکوڑے چونٹیاں وہاں پہ بہت ساری ٹینلز بنا کے اپنے گھر بنا لیتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے پلانٹس خراب بھی ہو جاتے ہیں اگر انسیکٹ کلنگ پاوڈر آپ یوز کریں گے وہ بہت اچھے ریزرٹس دے گا فرڈی لائزر کے معاملے میں بہت سادہ سا پلانٹ ہے کوئی بھی فرڈی لائزر دے سکتے ہیں لیکن پام کے پلانٹس کو وہی والا فرڈی لائزر دیا کریں جو بہت پرانی اور گلی سڑی کھا دو مطلب گلی سڑی گوبر کی کھا دے سکتے ہیں کمپوز دے ہیں ورمی کمپوز دے ہیں پانی کے معاملے میں آپ اس کو سینسٹی بھی کنسیڈر کریں بہت زیادہ پانی کبھی بھی مت دے گملے میں اگر گروہ کرے تو آٹھ دس دن کے بعد گملے کو پانی فلڈ کر دیا کریں مطلب جب بھی پانی دے فلڈ کر دیا کریں اس کے بعد آٹھ دس دن کا گیپ رکھیں اگر آپ اس کو کیاری میں لگا رہے ہیں لان میں لگا رہے ہیں بلکل اپن لینڈ میں لگایا پھر آپ چاہے تو دس سے پندرہ دن کے بعد پانی دے سکتے ہیں مائے جون جولائی کی جتنی بھی تیز دھوپ وہ یہ فلڈ ٹالرےٹ کرتا ہے اس کو کوئی ہیٹ کو شوق نہیں لگتا ہے اوبرال آپ کا بہت ہی لو مینٹینس پلانٹ ہے اس کے اوپر نہ کوئی وائرس کا اٹیک ہوتا ہے نہ کوئی انسیکٹ کا اٹیک ہو سکتا ہے اگر آپ نے کوئی سپری کرنا ہے تو کر سکتے ہیں کوئی شونہی ہے